سجی ابھی آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں آپ کا نام کیا جی حیبت علی صاحب سے بری بات چیز ابھی ہوئی اور جتنے میں لوگوں سے ملا ہوں بھی تک ان میں سے سب سے اکلمند اور ذہین لگے مجھے ان کا نالج بہت اچھا ہے انہوں نے مجھے پورے اس علاقے کی باریں بتایا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سب لوگوں کے ساتھ بتائیں کہ گلگت بلستان میں کون رہتا ہے کیسے رہتا ہے اور یہاں لوکل عوامی مسئلے کیا ہیں تو بتائیے جی عوام کے بارے میں کہ ڈیفرنڈ علاقوں میں کون کون سے لوگ رہتے ہیں سر یہاں پہ ٹوٹل جو ہے گلگت بلدستان میں جو ٹنٹی فائیف لاکو ہے پوپلیشن ہیں تو اس میں سے ٹن ڈسٹرک ہیں تو الگ الگ ڈسٹرک میں الگ الگ کمینٹریز رہتے ہیں تو ابھی جو بلدستان سائٹ میں بلدستان الگ ڈویجن ہیں اور گلگت الگ ڈویجن ہیں اور گلگت میں بھی الگ ڈسٹرکس ہیں تو وہاں پہ جو جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں اس جگہ کا نام ڈسٹرک کا نام نگر ہے اور نگر میں بھی یہ خوپر ہے تو نگر میں آلاور جو نائٹی نائن پرسنٹ ہے جو ہے وہ اہل تشریح رہتے ہیں اور جو گلگت سائٹ میں اس میں مکسن ہوتا ہے آلاور میں آپ کو باتا دوں گا تین یہاں پہ کمیونٹی رہتے ہیں اہل تشریح، اہل سنت اور آغاخانی کمیونٹی جو آغاخانی کمیونٹی ہے وہ غزر ایک ڈسٹرک ہے وہاں پہ رہتے ہیں اور ہنزہ سائٹ میں یہاں پہ مجورٹی ان کا ہے تو دیامر سائٹ میں مجورٹی وہ اہل سنت برادرز کے ہیں اور بلدستان میں اور یہ جہاں پہ ہم نگر میں یہاں پہ جو مجورٹی ہے وہ اہل تشریح برادرز کے ہیں اور سکردو میں کیا پاپولیشن ڈوائیڈ ہے سکردو میں بھی ہے سائر سکردو میں جو اہل تشریح جو برادرز یہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں اور سکردو میں بھی یہ گانچے ہو گیا بلدستان ریجن میں کیلاتے ہیں بلدستان گانچے، اچھا سکردو، خپولو، خرمانگ یہ چیزیں ڈسٹرک کے نام سے ہیں وہاں پہ جو پاپولیشن ہے وہ جو اہل تشریح برادرز کی ہیں تو یہ مجھے بتائیے کہ یہاں کی پاپولیشن جو پرائیمری لیول تک ہے وہ نائنٹی نائن پرسنٹ بلوگ ایجوکیٹڈ ہے تو یہاں پر کولیجز اور یونیورسٹیز کیا سورتحال ہے؟ سر یہاں پہ جو لٹریسی ریٹ ہے آل آور وہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہے ایک بات سر یہاں پہ ہے کولیجز، سکولز، یونیورسٹیز کا سر یہاں پہ کم آبازیس میں ہے تو آپ کو ہمیں صرف ایک یونیورسٹی پورا گلگیت بلدستان میں کراکروم انٹرنیشنل یونیورسٹی اور ہمیں کولیجز میں بھی دور دور جانا پڑتا ہے یہاں سے کافی چار کلومیٹر، چار کلومیٹر وہاں پہ ٹرول کر کے پھر ہمیں جانا پڑتا ہے اس علاقے میں تقریبا یہاں پہ سکس ہنڈرڈ گرانے ہیں اچھا یہاں پہ شروع دو سکول ہیں گورنمنٹ کے ہاپر میں ہاپر میں ایک بوائز کے ایک گررس کے اور یہاں پہ کولیج نہیں ہے کولیج کوئی نہیں ہے کولیج کے لئے ہمیں آگے تقریباً گلگیت کے ساتھ ایک چھلت ہوتا ہے ڈگری کولیج یا ہنزا میں ہنزا جاکے وہاں پہ جاکے تو یہ بتائیں کہ یہ جو گلگیت بلدستان ہے یہ ازاد کشمیر سے شروع ہوتا ہے اور کے پی کے دوسری سائی تک جاتا ہے بہت بڑا علاقہ ہے زمینی لحاظ سے اس میں میڈیکل کولیج کتنے ہیں اور انجینئر انگیورسٹیز کتنے ہیں میں یہ کہ کشمیر جو کشمیر ہے کشمیر میں نہیں گلگل بطلسان ہے ایک بھی اونسٹی نہیں ہے کوئی میڈیکل اونسٹی نہیں ہے کوئی انجینئر انگیورسٹی نہیں ہے صرف ایک جنرل انگیورسٹی ہے جس کا نام کشمیر ہے تو اس میں نہ میڈیکل پڑھاتے ہیں نہ انجینئر انگیورسٹیز پڑھاتے ہیں تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ جس طرح پورے پاکستان میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی کے میں میڈیکل کولیج بنا رہے ہیں انجینئر انگیورسٹیز بنا رہے ہیں سوچنا چاہیے کہ اس ایریا میں ایک بھی میڈیکل کولیج نہیں ہے دن رہے ہیں حالانکہ اس ایریا میں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں انجینئرنگ کا بہت بڑا کام ہیں یہاں مائننگ کی یونیورسٹی ہونی چاہیے جس طرح لاہور کی انجینئر انگیورسٹی میں مائننگ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس ایریا میں مائننگ کی ڈپارٹمنٹ ہونے چاہیے یہاں پر میکینیکل کولیج بنا رہے ہیں کیونکہ یہاں میکینیکل بریجز بنتے ہیں کوئی بھی یونیورسٹی نہیں ہے تو یہ اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ زیادتی ہے لیکن نااہلی ضرور ہے اور جو ہو گیا تو ہو گیا اب کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی پہلی یونیورسٹی بنتی ہے پورے پاکستان میں گورمنٹ کی تو وہ اس ایریا میں بننی چاہیے ضروری نہیں کہ ہر انجینی نیورسٹی کا ہر فیکلٹی اس میں ہو مائننگ کی ضروری ہے کیونکہ اس ایریا میں کام ہی مائننگ ہے یہاں پر ماربل کا بہت بڑا کام ہے جیم سٹون کا بہت بڑا کام ہے اور دوسرا یہ کہ اس علاقے کی جو انجیننگ کی ضروریات ہیں اس حساب سے وہ چیزیں پڑھانی چاہیے تاکہ لوکل لوگوں کو وہ چیزیں آئیں تو یہاں کے لوگوں کو کراچی جا کے لاہور جا کے پشاور جا کے وہ نہ پڑھنا پڑے وہ ایڈیوکیشن یہاں ہی ملے اور جہاں تک بات ہے میڈیکل کالج کی تو پاکستان میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز بھی ہیں اور پبلک بھی ہیں تو گورنمنٹ پرائیویٹ کا تو نہیں میں کہتا کہ وہ تو پرافٹ ٹیکنگ ادارے ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی بہت زمداری اس علاقے میں اب پورے گلگت بلسستان میں کوئی بھی چوز کر لیں سکردو میں بنا دیں انجیننگ نمیسٹری اور گلگت میں بنا دیں میڈیکل کالج لیکن ہونا ضروری ہے تاکہ یہاں کے جو بچے ہیں ان کو اپنے گھر کے قریب بھی پڑھ سکیں تو اس کے علاوہ کیا کہنا چاہیں گے آپ سر یہاں پہ میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو یہ اس علاقے کو ٹوریزم کے لئے پرموٹ کر لیں اچھا یہ ٹوریزم کا حب ہے یہاں سے پاکستان کے لئے اچھے خاصی رہونی جائے گی اور یہاں پہ یہ ہے کہ لوگوں کے لئے جو پڑھ کے جو آتے ہیں یہاں پہ ان کے لئے جو جو نہیں ملتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ اگر کوئی سیٹ اپ بنا دیا جائے تو یہ اچھے بات ہوگی ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے مطلب اس کے لئے یہ کہ یہاں پہ کوئی اگر سی پیک بن رہا ہے اور باقی گورنمنٹ کے اپنے بھی پرویٹ ہے تو اس علاقے کے اندر فیکٹریز اور چھوٹے کار خانے لگائے جائیں تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے اور ان کو گار کے قریب ہی مواقع ملے تو بہت بہت شکریہ آپ کا تو ہم آپ کا پیغام جو ہے یوٹیوب پہ پوری دنیا کے ساتھ پنچائیں گے اور سپیشلی ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس یہ پیغام پہنچے اور وہ اس چیز کو سوچیں کہ علاقہ بہت بڑا ہے لیکن اس کی ڈیویلیپمنٹ اس طرح نہیں ہوئی جس طرح پورے پاکستان کی ہونی چاہیے اور یہ لوگ جو اس علاقے میں رہتے ہیں وہ بہت بڑے زیادہ محبب وطن ہیں وہ پاکستان کے باقی علاقوں سے زیادہ محبب وطن ہیں اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ یہ سارے کام اپنی طور پر خود کر رہے ہیں اور پاکستان میں باقی داروں میں علاقوں میں گورنمنٹ صفائی کرتی ہے گورنمنٹ پانی پنچاتی ہے گورنمنٹ پولیسنگ کرتی ہے گورنمنٹ ہر چیز پروائیڈ کرتی ہے ہاسپیٹل پروائیڈ کرتی ہے اس علاقے کے لوگ اپنا کام خود ہی کر رہے ہیں اور اس کے باوجود پاکستان دل سے محبت کرتے ہیں اور اسلام کا نام روشن کر رہے ہیں اس طرح کر رہے ہیں کہ اخلاق جو اسلام کا بنیادی حصول ہے کہ دوسروں سے اچھی طرح بات چیت کریں اچھی طرح ملنساری کریں میں نے اس علاقے کے لوگ جتنے دیکھی ہیں اس سے اچھا اخلاق مجھے پورے پاکستان میں کئی سے نظر نہیں آئے تو گورنمنٹ اپنا فرض پورا کرے عوام اپنا فرض پورا کرے اور یہ جنت پتہ نہیں دیکھی تو نہیں نہیں ہم نے لیکن اس سے خوبصورت جگہ پاکستان میں کوئی نہیں ہے بہت بہت شکریہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ